عاشق رسول علامہ خادم حسین رزوی تحریک لبیق پاکستان کے بانی کون تھے؟ ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو خادم حسین رزوی کی زندگی، ان کی شخصیت اور عشق رسول کی خاطر سرگرمیوں کا احوال تو بتائیں گے ہی ساتھ ہی آپ کو ان کے دارفانی سے کوچھ کر جانے کے بعد ان کے چاہنے والوں کے غم سے بھی آگاہ کریں گے مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیق کے بانی خادم حسین رزوی کے بارے میں چند برس پہلے تک کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا پھر نومبر 2017 میں انہوں نے ایک ریلی کی قیادت کرتے ہوئے راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم فیض آباد پر دھرنا دیا تین برس کے بعد نومبر 2020 میں ایک مرتبہ پھر ان کی جماعت کے کارکنوں نے اسی مقام پر دھرنا دیا تھا جو حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے نتیجے میں ختم ہو گیا لاہور کی ایک مسجد کے خطیب نے اصل شہرت نومبر 2017 میں اسلام آباد کے فیض آباد چوک میں توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کے خلاف ایک طویل اور کامیاب دھرنا دے کر حاصل کی تھی اس سے قبل وہ ممتاز قادری کی سزائے موت کے معاملے پر بھی کافی سرگرم رہے تھے اور وہی سے انہوں نے اپنی دینی سرگرمیوں کو سیاست کی طرف موڑ دیا تھا بریلوی سوچ کے حامل خادم حسین ریزوی کو ممتاز قادری کے حق میں کھل کر بولنے کی وجہ سے پنجاب کے محکمہ اوقاف سے فارغ کر دیا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے ستمبر 2017 میں تحریک کی بنیاد رکھی اور اسی برس ستمبر میں اینے 120 لاہور میں ہونے والے زمینی انتخاب میں سات ہزار ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا خادم حسین ریزوی کو سن 2017 کے احتجاجی دھرنے میں سنی تحریک کی بھی حمایت حاصل رہی تھی سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی حکومت میں فیضابہ دھرنے سے متعلق تاثر تھا کہ اس دوران احتجاج کرنے والوں کو کسی نہ کسی صورت پاکستانی فوج کی حمایت حاصل تھی تاہم مبصرین کے خیال میں انہیں کسی کی پشت پناہی حاصل رہی ہو یا نہ رہی ہو وہ معاشرے کے ایک خاص قدامت پسند طبقے میں اپنی مقبولیت کے بلبوتے پر سڑکوں پر نکلتے تھے ماضی میں ان کی تقریروں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ اور ان کی تحریک کے دیگر سینئر رہنما جس قسم کی زبان فوج اور عدلیہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ انہیں اپنی طاقت پر حد سے زیادہ اعتماد ہو گیا ہے ویلچئر تک محدود ہونے کے باوجود علامہ خادم حسین رزویب کا اندازہ بیان کافی سخت ہوتا تھا پاکستانی میڈیا کی جانب سے کورج نہ ملنے کا حل بظاہر انہوں نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر کے نکالا تھا نہ صرف اردو اور انگریزی میں ان کی ویب سائٹس بنائیں گئیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی کئی اکاؤنٹ بنیں وہ اپنے آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوکیدار کہہ کر بلاتے تھے خادم حسین رزوی کہاں سے تھے تحریک لبیک کے ایک ترجمان ایجاز اشرفی نے ماضی میں ایک خبر رسا ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ خادم حسین رزوی کا تعلق پنجاب کے زیلہ اٹک سے تھا وہ حافظ قرآن ہونے کے علاوہ شیخ الحدیث بھی تھے اور فارسی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے ان کے دو بیٹے بھی مختلف احتجاج میں شریک رہے ہیں خادم حسین رزوی ٹریفک کے ایک حادثے میں معذور ہو گئے تھے اور سہارے کے بغیر نہیں چل سکتے تھے وہ 22 جون 1966 کو نکہ توٹ زیلہ اٹک میں حاجی لال خان کے ہاں پیدا ہوئے تھے جیلم اور دینہ کے مدارس سے حفظ اور تجوید کی تعلیم حاصل کی جس کے بعد لاہور میں جامعہ نظامیہ رزویہ سے درس نظامی کی تکمیل کی ان پر مختلف نویت کے کئی مقدمات بھی درج تھے ایجازہ شرفی نے بتایا کہ ان مقدمات کی تعداد کتنی ہیں انہیں یہ یاد نہیں ہے جنوری 2017 میں بھی توہین مذہب کے قانون کے حق میں انہوں نے لاہور میں ایک ریلی نکالی تھی جس پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا تھا انہیں گرفتار کر کے جیل بھیئی دیا گیا تھا اور انہیں آج بھی پنجاب حکومت نے فورت شیڈول میں رکھا ہوا تھا جس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنی نقل و حرکت کے بارے میں پولیس کو آگاہ کرنا ہوتا تھا خادم حسین رزوی کو اپنی سرگرمیوں کے لیے وسائل کہاں سے ملتے تھے یہ واضح نہیں لیکن اسلام آباد دھرنے کے دوران انہوں نے اعلان کیا تھا کہ نامعلوم افراد لاکھوں روپے ان کو دے کر جاتے ہیں ماضی میں احتجاج کے دوران ایسی اطلاعات بھی تھیں کہ ورڈ سائپ پر ایک فون نمبر کے ساتھ ایک پیغام گردش کر رہا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر احتجاج کے دوران کسی کارکن کو کوئی سہولت مثلا موبائل بیلنس پیسے یا کھانا درکار ہو تو اس نمبر پر پیغام بھیجے اس سے بداہر لگتا ہے کہ اندرون اور بیرون ملک دونوں جانب سے انہیں آشکان رسول کی طرف سے ہی فنڈ ملتے تھے ان کے پیروکاروں اور حامیوں نے ان کی موت کو ایک عظیم نقصان قرار دیا اور سوشل میڈیا پر ان کی تقاریر کی ویڈیو کلپس مسلسل شیئر کیے جا رہے ہیں ان میں سے ایک میں خادم حسین رزوی کو کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ایک دن خبر آئے گی کہ خادم مر گیا آپ نے کہنا ہے بڑا اچھا آدمی تھا یا کہنا ہے بڑا برا آدمی تھا انسان یا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی آپ کہیں کہ آدمی تو ٹھیک تھا لیکن سخت تھا آج میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں بعد میں ہم جیسے بھی نہیں ملنے ان کے حامیوں میں سے ایک خاتون کا کہنا تھا کہ اپنے اصولی موقف کی وجہ سے ایک عظیم مقرر اور مذہبی رہنما خادم حسین رزوی ختم نہیں ہوں گے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سماجی مذہبی اور سیاسی میدانوں کو فتح کر لیا ہے جہاں لوگ خادم حسین رزوی کی وفات پر افسوس کر رہے ہیں وہیں ان کی خصوصیات بھی زیر بحث ہیں الفاظ کا چناؤ اپنی جگہ لیکن لوگوں کی نظر میں ان کا طرز خطابت انتہائی دلیرانہ ہے بلکہ خادم حسین رزوی علامہ اقبال کی شائری کے حافظ سمجھے جاتے تھے کیونکہ وہ عموماً اپنی گفتگو میں اقبال کی شائری کا بڑی آسانی سے استعمال کرتے تھے ایک سارف کا کہنا تھا کہ ہم ان کے انداز سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک بہادر اور انتہائی صاف گو تھے وہ چل نہیں سکتے تھے لیکن ایسے ہزاروں سے بہتر تھے جو غلاموں کی طرح چلتے ہیں ناظرین اسرہ کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل مبشر المہار